اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں نمکین گوشتے کی بہت ایزی سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو بنانے میں گھنٹے اور دو گھنٹے نہیں بلکہ بیس پچیس میٹ میں یہ آرام سے بن کر تیار ہو جائے گا اور ٹیسٹ میں تو بس اس کا کیا ہی کہنا ہے بقریت پر آپ اس کو بنائیے آپ اپنے مہمانوں کو کھلائیے سب خوش ہو جائیں گے تو اس ریسپی کو ضرور شیئے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے تو نمکین گوشتے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں آدھا کلو گوشت لیا ہے اور گوشتے کے ہمیں چھوٹے پیس لینے زیادہ چھڑیتا ہے میں نے بون لیا ہے اور تھوڑا سا فیٹ بھی لیا ہے اس سارے گوشتے کو ہمیں کوکر میں ڈال دینا ہے اور یہاں پر ایک پیاز ہمیں رفلی کٹ کر کے ڈال دینی ہے اور اس کے بعد میں آدھا ٹیبل اسپونس آف ہے آدھا ٹیبل اسپونس ثابت دھنیے ہیں ان سے گوشتے میں بہت اچھا فلیور آئے گا جیسے کہ آپ نے نمکین گوشتے دیکھا ہوگا اس میں صرف نمک ڈالا جاتا ہے لیکن اس سے گوشت کی جو بھوٹی ہے اس میں فلیورس نہیں آتے ہیں اس طریقے سے اس میں اندر تک فلیورس اور جوسز ہوں گے اب یہاں پر میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں تو میں نے ہاف ٹیبل اسپون ڈال دیا ہے اس کے بعد میں ایک ٹیبل اسپون میں نے یہاں لحسن ادرکہ پیسٹ ڈال دیا ہے جو کہ گوشت میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں پانی ڈال دینا ہے تو دیکھئے پانی جو ہے بہت کم استعمال کرنا ہے کوکر میں گوشت جو ہے آسانی سے گل جاتا ہے زیادہ پانی نہیں لیتا ہے اسی لئے میں نے اس میں آدھے سے پانی پانی ڈالا ہے آپ کوکر کے حساب سے پانی لے لیجئے گا کیونکہ کسی کوکر میں پانی کم لگتا ہے کسی میں زیادہ لگتا ہے کڑھائی میں بنا رہے ہیں تو پھر اور زیادہ لگتا ہے تو برطن کیا کوڑیں گا پانی ڈال کر اچھے سے مکس کر کے اسے ہمیں اچھے سے گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ تک جو گوشت ہے نا وہ گل جانا چاہیے اتنا اسے گلانا ہے تو یہاں پر میں اسے رک دوں گی گیس پر تو پانچ میرٹ میں اسے ہائی فلیم پر پکاؤں گی اس کے بعد میں آدھا گھنٹے کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں دس میرٹ میں اسے ایسے ہی اس کا پریشر ریلیز ہونے تک چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد میں جب میں نے اسے کھول کر دیکھا ہے تو ماشاءاللہ سے جو گوشت ہے نا وہ اچھے سے گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جوس کتنا زیادہ لگ رہا ہے اور یہ جو پانی ہے نا یہ جو آپ اسے چھان کر رکھ لیجئے آپ کسی تاہری میں بریانی میں کسی میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں تیسٹ میں اضافہ ہو جائے گا تو اسے آپ رکھ لیجئے گا کہ بوٹیوں کو الگ کر لی جائے گا یہ دیکھیں ساری بوٹیوں کو میں نے الگ کر لیا ہے اچھے سے اور جو اس ٹرک ہے نا جو یکنی ہے اسے بھی میں نے الگ نکال کر رکھ دیا ہے اس کا میں کبھی بھی کسی بھی بریانی میں یا پھر تاہری میں استعمال کر لوں گی یہاں پہ ہم نے آئل لے لیا ہے فرائی کرنے کے لئے بوٹیوں کو تو آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد میں فلم کو ہمیں لو کر دینا ہے تو میڈیم ٹو لو فلم کرنا جب ہم ان بوٹیوں کو اس گوشت کو فرائی کریں گے تو یہ بہت اچھے سے کرسپی تو ہو ہی جائیں گی اور ساتھ میں جب ہم نے اس کو بوائل کیا تھا تب ہم نے جو مسالوں کا اس کو استعمال کیا تھا اس میں تو اسے اس کے اندر تک بہت اچھا ٹیسٹ آ چکا ہے جو بوٹیاں ہیں ان پر ایک دم کرسپی سی لیئر آ جاتی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ کھانے میں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بنانے میں بہت ایزی ہے بہت جلدی بن جاتا ہے کڑھائی میں اگر نمکین گوشت بناو تو اسے بننے میں قریب سے قریب کچھ نہیں تو دو گھنٹے تو لگی جاتی ہیں لیکن یہ نمکین گوشت صرف آدھے گھنٹے میں بن کر تیار ہو جاتا ہے تو ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے